کیمریمن علی زیدی کے ساتھ محمد زریف ہم نیوز اسلام آباد عظمت رفتہ کی ایک عظیم نشانی مسجد وزیر خان کی تذیعن و عرائش منصوبے پر کام جاری بیرونی سہن کے سنٹر پیولین حجروں اور مسجد کے پہلے امام کے مقبری کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے لاہور سے عمر صدی کی ریپورٹ ستروی صدی کی یادگار مسجد وزیر خان اندرونے دلی گیٹ لاہور میں آج بھی شانو شوکت سے جگمگا رہی ہے شاہی گزرگاہ پر موجود 381 سال پرانی مسجد وزیر خان کی بحالی پر کام جاری ہے والڈ سٹی لاہور آثورٹی امریکی کانسلٹ اور آگاہ خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے مغلی عہد شاہ جہانی کی تاریخی ورثے کو اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے دو سال سے جاری بحالی منصوبے کے تحت امام گاہوں کے مقبرے چھے ہجروں مسجد کے مرکزی حصے اور جنوب مشرقی مینار پر کام مکمل کر لیا گیا ہے مسجد کے سینٹر پویلین اور ہجروں پر خطاتی نکاشی کے نمونوں کا کام کاشی کاری اور چھتوں پر وارٹر پروفنگ کا کام مکمل کیا جا چکا ہے تزینوں اور آئش اور بحالی کے دوران بین الاقوامی میار کو مد نظر رکھا گیا ہے شہریوں خصوصاً سیاحت کے شوقین افراد نے مسجد کی بحالی کو خوشہ انقرار دیا اور کہا کہ اس سے سیاحت میں اضافہ ہوگا یہی کے رہنے والے ہیں تو پہلے اتنا رفت تھا کافی ابھی کافی ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں پہ تو کافی رینومیشن اچھی ہو گئی ہے لوگوں پر بھی آتا ہے اور وال سیٹیز بھی بھی آتا ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے اس کام کو اگر یہ کام کیا گیا تو اس کو مینٹین کرنا جو ہے نا یہ ادارے کا اور ہمارا فرض سولہ سو چونتیس سے اکتالیس کے درمیان سات سالوں میں تعمیر ہونے والی اس مغلیہ مسجد کی تعمیر پختہ انٹوں سے کی گئی اور جا بجا سرخ انٹیں استعمال کی گئی انیس سو تیرانوے میں مسجد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست میں شامل کیا گیا تھا کیامرمن مضامل کامران کے ساتھ عمر صدیق ہم نیوز لاہور واپس ہنگی اس پیر